خیبر پختون خواہ حکومت نے کسانوں سے گندم خریداری گندم زخیرہ کرنے والے مراکس میں کیا صورتحال ہے مزید جانتے ہیں پشاور میں موجود نمائندہ ناٹی ٹو نیوز عبدالقریم سے عبدالقریم بتائے گا کس طرح کی تیاریاں کی گئی ہیں جی بالکل خیبر پختون خواہ میں گندم کی خریداری آج سے شروع کر دی گئی ہے اس وقت ہم پشاور کے غلہ گودام میں موجود ہیں جس کو جو خریداری کا مرکز ڈیکلیئر کیا گیا ہے یہاں پر تمام تر جو تیاریاں ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے گودامز کو صاف کر لیا گیا ہے سپری اس میں کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پہلی بات جو ہے سی سی ٹی وی کیمراز جو ہے یہاں پر منیٹرنگ کے لیے لگائے گئے ہیں تمام تر جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں ان کے ارکان بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت ہمارے پاس اسیسٹن فود کنٹرولر بشیر گل صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے اجا سر بتائیں تیاریوں کے حوالے سے بتائیں کیا کیا تیاری کی گئی ہے ہم نے اپنے جو خالی گودام ہے اس کو صاف سترہ کیے اس میں سپریے کیے یہ سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہیں اور بس ہم ہماری وہ شروع ہے اور ہم بیٹھے ہیں کاشکاروں کا انتظار کر رہے ہیں پہلے دس دن پالیسی کے مطابق کاشکاروں سے ہم گندم لیں گے خریداری انتظار کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسیسٹن فود کنٹرولر ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ تمام تر جو تیاریہ ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے بس کاشکاروں کا انتظار ہے کہ وہ اپنے گندم کو یہاں پر لائیں اور اس کی خریداری جو ہے وہ آج سے شروع کی جائیں